محلق وبا کے پھیلاو کی روگ تھام کے لیے حکمتی اقدامات رحیمیہ خان میں بی ایس ایل لیب 3 کی تعمیر کا کام شروع لیب شکسرد میڈیکل کالیج کے انوٹومی دپارٹمنٹ میں ملائی جانے لگی پرنسپل پوفیسر ڈاکٹر تارک احمد کا کہنا ہے کہ بی ایس ایل لیب 3 دو ہفتوں بعد پنکشنل ہو جائے گی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوسا رحیمیہ خان سے لاہور واپس چلے گئے موسم کی خرابی کے باعث جہاز کو شیخ سیاد ائرپورٹ پر اتارا گیا دپٹی کمیشنر علی شہزاد ڈی پیو اسیسر فراسنہ میں دیگر نے استقبال کیا ایم این اے جعوید اقبال اور صبحی پارلیمانی سیکرٹی چادری محمد شفیق نے ویٹنگ لانچ میں وزیراعلا سے ملاقات کی رحیمیہ خان میں جواری ترقیاتی سکیموں بارے بریپیل دی گئے مہنگائی کی ماری عوام پر بجلی کے بعد پیٹرول بم کرا دیا گیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں پانچ روپے تک اضافہ پیٹرول تین روپے اضافہ سے ایک سو تین روپے انہتر پیسے لیٹر ہو گیا آئی سپی ڈیسل اور مٹی کا تیل پانچ روپے مہنگا پیٹرولی مصنوعات مہنگی ہونے پر عوام کا پارہائی اپوزشن نے بھی قیمتوں میں اضافہ مفترض کر دیا رکن سبائی اسمبلی علی حیدر گلانی نے کہا حکومت کی ناقص ملتوبہ بندی سے عوام تنگ آ چکی ہے پیٹرول اور ڈیسل مہنگا ہونے کے اثرات سامنے آنے لگے ملتان میں الیکرونکس آئیٹن کی قیمتوں میں اضافہ فریج آون گیزر سمیں دیگر اشیاء کی قیمتیں پانچ سو سے ہزار روپے تک بڑھ گئی تاجروں کا پیٹرولیو مسنوات میں اضافہ فل فور واپس لینے کا مطالبہ کہتے ہیں حکومت مہنگائی کر کے مری ہوئی عوام کو مزید مار رہی ہے سناوہ میں سستہ آچا نایاب ہو گیا یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کی قلت شہری پریشان لاکھوں کی آبادی کے لیے ایک ہفتے میں سرسیز تھیلے فراہم کیا جانے لگے شہری پریشان حالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور یوٹیلٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آٹے کے تھیلے کی تعداد بڑھانے کے لیے انتظامیہ خود رخواست دی ہوئی ہے یہ حوالی میں اسسسن ڈیریکٹر فارمرز آفس کی بلڈنگ شدید خستہ حالی کا شکار ایکسین بلڈنگ نے امارت کو خطرناک قرار دے دیا اسسسن ڈیریکٹر فارمرز کا کہنا ہے کہ نئی بلڈنگ کا تعمیراتی کام دوہزار اٹھارہ میں شروع ہوا تھا فنڈ کی بندش کے باعث تعمیراتی کام تحال مکمل نہیں ہوا سناوہ سبزی منڈی کے نزدیک پی ایس او ٹپو سے جانے والی پائپ لائن سے تیل کی لیکج کیپکوک اور ٹردوسے ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں ایریو کو کارڈن آف کر دیا گیا ٹرافک کی عام در افچاری سرگودہ کی تحصیل ساہی وال میں اسسسن کمیشنر کی گرفتاری کا معاملہ آل پاکستان پروینشنل اسوسییشن سرویسز نے ملتان سمیت صوبہ بھر میں کلم چھوڑ ہرٹال شروع کر دی ادھر کہ روڑ پکا اور نیچنو میں محکمہ مال اور عراسی ریکارڈ سینٹر کی عملے کی بھی ہرٹال دور دراست سے آئے سائلین فار ہو کر رہ گئے سرگودہ میں سردی بڑھتے ہی گیس کی لوٹ شریح بھی بڑھ گئی حسین آباد رحمان پورا شرازی پارک سمیت دیگر علاقے گیس سے محروم گیس آتی نہیں بل ہزاروں روپے کے آتے ہیں شہری شکوہ کنا سرکوں پر نکل آئے کورٹ فرید روڈ ٹرافک کے لیے بند مظاہرین کا گیس کی فراہمی اقینی بنانے کا مطالبہ تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ڈی جی خان میں ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی کے ملازمی ڈڈ گئے دو ماہ چی تنخواہیں نہ دینے پر میٹرو پولیٹن دفتر کے باہر سراپا احتجاج کہتے ہیں جب تک سیلری نہیں دی جاتی کام نہیں کریں گے دنیا پور میں محکمہ بلڈنگ کی عدم توجہی تین سال گزر گئے ریسکیو کے امارت تحال فال نہ ہو سکی علاقہ مکین پریشان کہتے ہیں امرجنسی کی صورت میں ایمبلنس لوگرہ سے آتی ہے ٹھیک ادار کا کہنا ہے کہ محکمہ بلڈنگ کے جانب سے فنڈس جاری نہیں کیا جا رہے محکمہ اگر فنڈس جاری کرے تو بلڈنگ کو مکمل فال کر دیا جائے گا ملتان میں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی کاروائی لیگی رہنما امیدوار صبح اسمدی رانا ارفان احمد اور ان کے بھائی رانا عبد الرحمان کے خلاف تھانا انٹی کرپشن خانے وال میں مقدمہ درج ملک مشتاق احمد تحصیل آفسر پلاننگ تحصیل کانسل کبیر والا بھی نامزد مقدمے کی تفتیش ٹیپٹی ڈیریکٹر انٹی کرپشن ملتان اور سرکل آفسر انٹی کرپشن خانے وال کے سپورٹ کر دی گئی سناوہ میں کالا پتھر فروغ کرنے والوں کی شامت آ گئی تھانا محمود کوٹ پولیس کی کاروائی کالا پتھر فروغ کرنے والے پانچ ملزمان گرفتار مقدمہ درج کالا پتھر بھی برامت کر دیا گیا زہریلے پانی سے اگائے گئی سبزیوں کے خلاف پنجاب پورٹ آثورٹی کی کاروائیاں ملتان میں کائان پورٹ شاک اور بن سندیلہ کے قریب چھپن کنال ایرازی پر سبزیوں کی چیکنگ سیورش کے پانی سے سہراب چوبیس کنال سبزیاں تل ادھر ڈیجو خان میں ایک سو سات پورٹ یونٹس کی چیکنگ ناکس انتظامات پر بیکٹی سیل پچاسی کو وارننگ نوٹسز جاری چار سو 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 کلو تیار بیکٹی آئٹیم پچاس کلو چینی اور چالیس کلو مکس میٹیریل برامد ڈیجو خان میں ادرک مہنگا ہوتے ہی نایاب ہو گیا سستے بازاروں سے بھی ادرک آئب اشیاء کی قیمتوں کے نرخ نامے تک موجود نہیں ادھر احمد پورٹ شرکیہ میں گرام فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ ایک ہزار روپے فی کلو ادرک پر کرنے والے تین دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا سرگودہ شہر کے بازاروں میں تجاوزات مافیا کارا جو غیر قانونی موٹسائیکل اکشارڈوں نے ٹرافک انعظام درہم برہم کر دیا ادھر بہاول پور میں انتظامیاں تجاوزات کے خلاف متحرک سرکل روڈ پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن تھڑے پر کھڑے درجنوں موٹسائیکل اٹھا لیا گئے ہزاروں روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا سنتیٹک ہاکی گراؤن ملتان کا ملتوبہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار نیشنل ہائیوے نے ہاکی گراؤن کے جگہ پر سڑک کا میٹریل رکھ دیا ہاکی گراؤن میں اس وقت پتھر بجری ریت اور مٹی موجود نیشنل ہائیوے نے چار دن میں میٹریل اٹھانے کی یقین دہانی کروا دی زرے یونیورسٹی ملتان نے مہنگی سبزیوں کا حل نکال لیا ہائیڈرو پانکس میں سبزیوں کی کاش کا کامیاب تجربہ ماہیرین نے شہریوں کو سبزیاں گھر میں کاش کرنے کا مشورہ دے دیا اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر نظر فرید کا کہنا ہے کہ چھوٹی سی جگہ پر کئی سبزیاں کاش کی جا سکتی ہیں کاش کے لیے مٹی کی بھی ضرورت نہیں دکٹی کمیسٹر مزفرگر امجر شویف ترین کا سوشل ویلپیر آفیس کا دورہ باہمت بزرگ پروگرام سینٹر کو کسر بہبوت میں شفٹ کرنے کے حکامات جاری کر دیئے کہا پنجاب حکومت کی ہدایات پر باہمت بزرگ پروگرام سکیم جاری ہے کسی بھی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے ملتان کے باسیوں کو بھی جلد چڑیا گھر کی تفریح ہوگی میسر پی ایچے ملتان نے شاہ شمز پارک مینی چڑیا گھر کو فال کرنے کا اعلان کر دیا ٹینڈر کا اعلان جلد سر دیا جائے گا شاہ شمز پارک کے چڑیا گھر میں مختلف پرندے اور جانور شہریوں کی تفریح کے لیے رکھے گئے تھے ملتان میں سوشل ویلکر ڈپارٹمنٹل پرموشن کامیٹی کی میٹنگ دو ماہ سے تاخیر کا شکار تیس سے زیادہ ملازمین کی ترکھیاں رک گئیں کیل ایک سے چودہ تک کی ملازمین کئی سالوں سے ترکھیوں سے محروم پوٹ آباس میں سردی کی اچانک آنے والی لہر لندے بچوں کے لیے خطرہ بن گئی اسپتال میں پچاس فیصد بچے نمونیا کا شکار ڈاکٹرز نے بچوں کے ساتھ والدین کو بھی احتیاط کا مشورہ دے دیا کہا بچوں کو زیادہ تر نسلہ زکام اور خانسی کی شکایت بھی ہو رہی ہیں سردی کی لہر میں بچوں کو احتیاط کی ضرورت ہے ملتان میں موسم کی تبدیلی کے باعث ٹرینوں کا شیڈیور متاثر ملتان آنے اور جانے والی متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار ملت ایکسپریس کراچی ایکسپریس تیز گام ایکسپریس اور ذکری ایکسپریس چار سے چھ گھنٹے لیٹ ملتان میں زلین تظامیہ کا روحی کی خبر پر ایکشن پنکاروں اور تھیٹر ان تظامیہ کے مسائل کا ازالہ کر دیا گیا ایڈیشنل ڈیفٹی کمیشنر جنرل کمرز زمان کیسرانی نے شہر کے تمام تھیٹرز سابقہ اوقات پر بحال کر دیئے تھیٹرز کے اوقات کرونا کے خدشات کے باعث تبدیل کیا گئے تھے ملتان میں ٹرافک پولیس کے ڈرائنگ لائسنس کے حصول کے لیے شیدول مقرر موٹسائیکل اور کار کے ڈرائنگ لائسنس کے حصول کے لیے پیر منگل اور بدھ مقرر ہر جمعیرات کو لٹیوی کے لائسنس کے حصول کے لیے شہری اپلائے کر سکتے ہیں ہر مہینے کی آخری جمعیرات کو ہے بھی ٹرافک لائسنس بنایا جائے گا محاولپور میں فاغ میں حادثات سے بچاؤ کے لیے پیٹرولنگ پولیس مطحارک پیٹرولنگ پولیس موبائل یونٹ کی جانب سے فاغ اور شموک سے بچاؤ کی آگاہی مہین شہر کے مختلف مقامات پر عوام کے حتیاتی تدابیر سے آگاہ کیا گیا ادھر کوٹ عدو میں بھی ٹرافک حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی موق کا حصول کیا گیا ملتان میں ٹیکس پیرز اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کے چہری فیڈل بورڈ آف ریونیو کے ریجنل آفیس میں چیف کمیشنر محمد عبد الرزاق نے سائلین کے مسائل سن کر حل کے احکامات جاری کیے گلانی ہاؤس موتان میں سابق صوبائی وزیر سید ناظر حسین شاہ مرہوم کے سال سواق کے لیے خوران خانی رکنے صوبائی سمدی علی حیدر گلانی مہر ارشاد سیال سینئر نائف صدر جنوبی پنجاب خواجہ رزوان عالم ایم این اے نوید آمیر راو ساجد ملک ملک واسد سوکر سمیت کسیر تعدادلی سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکر مولدان میں پاکستان بیت المال کی جانت سے محسطح مریضوں کے لیے تھیلسیمیا سینٹر کام کرنے کا فیصلہ تھیلسیمیا سینٹر میں محسطح اور ضرورت مند مریضوں کو ریجسٹرٹ کیا جائے گا روزانہ کی بنیاد پر محسطح مریضوں کو فون کی منتقلی کی سہولیہ صرف سے آج ہو سکیں گی اور بہاولپور جمنیزیم میں بارہ سال بعد انٹر ڈسٹرک والی بال میچز یزمان اور بہاولپور کی روایتی ٹیموں کے معبین مقابلہ یزمان نے بہاولپور ٹیم کو شکست دی تقرار اور ہاتھ اپائی نے میچ کے ماحول کو گرما دیا والی بال میچ کم اور میدانے جن سے آدھا نظر آیا موسیقی